بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج ہم بہت ہی زبردست بریک فاسٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ کے لئے جس کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی ہیلتی ریسپی ہے تو آپ نے اس کو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے سکپ کے بغیر اور اسی طرح سے بنائیے گا زبردست سی یہ نیو ریسپی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اور غور سے دیکھئے گا تو جی بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو جی یہاں میں نے دو کپ لے لیے ہیں میرنگ کپ لیے ہیں ریگلر چائے والے کپ بھی لے سکتے ہیں میدہ اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے ایک پاؤ ہے یہ اور چار سے پانچ چیبل سپون ہم اس میں چینی کے ڈالیں گے اور ایک اس میں انڈا جائے گا اور بیکنگ پاودر جو ہے پاودر لینا ہے آپ نے گروسی سٹور سے مل جاتا ہے ڈیرھ ٹی سپون ڈالیں گے اور ایک کپ دودھ کا جائے گا اس کے اندر اور دو عدد ہم اس میں بنانا شامل کریں گے اور جی ڈال لیتے ہیں اس میں ایک چھٹکی نمک اور یہ بیکنگ پاودر ڈیرھ ٹی سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس کو آپ نے ڈال کے پھر بال میں انڈا ڈال لینا ہے اس کو ہم بیٹ کریں گے اور اس میں جی ونیلہ ایسن ڈالیں گے ون ٹی سپون آپ بھی لائچی پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور پھر ہم اس کے اندر ڈال لیں گے چینی کو آپ پاودر چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور میرے پاس باریک تھی تو میں نے ایسے ہی ڈال دی اور دودھ کو شامل کر دیں گے ایک کپ ایک پاؤ دودھ ہے تو وہ آپ نے روم ٹمپریچر کا لینا اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو جی اس میں ہم میدے کو آپ کو اچھی طرح سes مکس کر لیں گے ہینڈ وکسر کی مدد سے اور اس میں جو ہم میزہ ریڈ کیا تھا ہم نے دودھ اور انڈے کا ہم اس میں شامل کر دیں گے اور آپ نے اس کو ڈال کم بائن کرنا ہے اس طرح سے اور پھر ہم دو عدد بنانا لیں گے اس کو ہم اس طرح سے میش کر لیں گے فوق کی مدد سے اچھے سے میش کرنا ہے پہلے سے میش کر کر نہیں رکھنا یہ کالے ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایمیڈیٹل اس کو میچ کر کے اس میں مکس کرنا ہے اچھے سے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہنے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو جی بنانا ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے ویل کمبائن کرنا ہے تاکہ میدہ جو ہے کوئی بھی اس میں خوشک وغیرہ نہ رہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو آپ اس کی کنسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے ہونی چاہیے اس کی یہ دیکھیں تو جی دو ٹیبل سپون ہم اس میں آئل کے ڈالیں گے جو ہم کچھر میں یوز کرتے ہیں چاہیں تو آپ میلٹ کر کے بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی اچھا فلیور آئے گا اس کا تو اس کو بھی اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور پین کو ہم نے اچھے سے جو ہے گرم کر لیا بہت اچھی طریقے سے اور اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون آئل کا ڈال لیا آپ اس میں مکھن بھی ڈال سکتے ہیں تو اچھی طرح سے بریش کر لیں گے اس کو گریس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں جو ہم نے بیٹر ریڈی کیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمیں ڈالوں گی آپ اگر چھوٹے بنانا چاہیں تو چھوٹے بنا سکتے ہیں میڈیم سائز کے میں بناؤں گی اور اس طرح سے آپ نے اس کو راؤنڈ گھومانا ہے تو یہ اس طرح سے بن جائے گا پین آپ کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے پھر میڈیم تو لو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے دیکھیں یہ اس پہ ببلز آ گئے اور یہ بالکل ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس کو پلٹ لیتے ہیں اور دونوں سائز سے آپ نے اس طرح سے خوبصور سا کلر دینا ہے اس کو میڈیم تو لو فلیم پہ پھر کوک کریں گے اور پین آپ کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے تو اسی طرح سے جو ہے میں باقی کے بھی ریڈی کر لوں گی تو جی اسی طرح سے میں نے سارے ریڈی کر لیے تو جی اس کو ہم بنانا سے جو ہے دیکوریٹ کر لیں گے اور کیونکہ بنانا کیک ہے تو بہت ہی ہیلتھی اس میں دودھ بھی ہے ایک بھی ہے اور بنانا بھی ہے تو بہت ہی زبدس بریک فاسٹ ہے اور اس پہ ہنی جو ہے میں وہ ڈالوں گی تھوڑا سا آپ چاہیں تو چاکلیٹ سیرپ بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی زبدس بریک فاسٹ ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل ایکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھینکیو فر وچنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ